پینا کتھا خوشحالی کا راز شہر کے باہر ایک چھوٹی سی کتیاں میں ایک بہتی لوپری اور سمانک مہا فرش رہتے تھے وہ شہر کے لوگوں کے بچوں کو شکشہ دے کر اپنی جیلکہ کماتے تھے دور دور سے لوگ ان سے پرامرش کرنے کے لئے آتے تھے ایک دن ان کا ایک ششہ ان کی کتیاں میں آتے تھے اس کو کچھ نراش دیکھ کر مہا فرش سمجھ گئے کہ وہ بالک کچھ پوچھنا چاہتا تھا ششہ نے گروہ سے پوچھا گروہ جی خوش رہنے کے لئے لوگوں کو کس چیز کی سب سے ادھک آوشتہ ہوتی ہے مہا فرش نے مسکرا کر کہا تم کو کیا لگتا ہے کون سی وہ چیز ہو سکتی ہے وہ ششش سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر بعد وہ بولا میرے بیچار میں یہ دی لوگوں کو دینی کا آوشتہوں کی پورتی ہوتی رہے اور ان کے پاس پریادت کھانا اور رہنے کا اسطحان ہو ان کے پاس کام ہو اور جیون میں کوئی خطرہ نہ ہو تو لوگ خوش رہے سکتے ہیں مہا فرش اس کے اتر سے سنتش نہیں ہوئے وہ ترنس اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف چل رہی انہوں نے اپنے ششش کو بھی ان کے ساتھ آنے کو کہا دونوں چل کر کھیت تک گئے جہاں ایک بہت بڑے باڑے میں بہت سے مرگیاں پالی ہوئی تھی وہ مرگیاں خوب بھلا مچا رہی تھی مہا فرش نے باڑے کا دروازے کھلا اور اپنے ششش کو لے کر اندر جلے گئے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے بھکسے تھے جو پنتیوں میں رکھے ہوئے تھے ان چھوٹے چھوٹے پنجروں میں مرگیاں رہتی تھی ان سب کے سامنے چھوٹے چھوٹے کٹوروں میں کھانے کے لیے دانا بھی رکھا ہوا تھا مہا فرش نے اپنے ششش سے کہا کیا ان سب مرگیوں کے پاس کھانا ہے ششش نے کہا جی نروی جی ہر مرگی کے سامنے کٹورے میں دانے رکھے ہوئے ہیں کیا مرگیوں کے پاس رہنے کے لیے اس تھان ہے جی گروہ جی ہر ایک کا الگ الگ کنجرہ ہے کیا یہ مرگیاں لوگیوں اور ان جانوروں کے آخرمن سے سرکشت ہیں جی سرکشت ہیں کیا ان مرگیوں کے پاس کچھ کام بھی ہے جی گروہ جی یہ پرتیزیں انڈے دیتی ہیں کیا تم کو یہ مرگیاں خوش لگ رہیں ششش ان مرگیوں کو پاپ سے جا کر نکھنے لگا پر ان تو اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خوش مرگیاں کیسے دکھتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا گروہ جی نے کہا میرے ساتھ تھا اس اس تھان کو چھوڑ کر وہ دونوں ایک نجدک کے گھر کے بگیچے میں چلے گئے بگیچے کے پیچھے ایک بہت بڑا گھاس کا میدان تھا جہاں سیکڑوں مرگے مرگیاں کھلے میں گھوم رہے ہیں وہ اچھل کچھ مچا رہے ہیں اور جمین سے دانیں چنچن کر کھا رہے ہیں وہ خوب چھوڑ رہے ہیں اور پنکھ بھی پڑ پڑا رہے ہیں گروہ جی نے کہا کیا یہ مرگیاں کچھ کچھ ہیں ششش کو یہ تو آہاس ہو گیا تھا کہ اس اس تھان کا واتاورن پنجرے والے باڑے کے واتاورن سے پلکل ارد تھا مرگیاں کھلے میں گھوم رہی تھی اور بہت ہی سوہبھاوک بیواد کر رہی تھی اس نے کہا شاید یہ مرگیاں خوش ہیں مرگیاں نے کہا ہاں یہ مرگیاں بہت خوش ہیں دونوں اس تھانہ پر مرگیوں کے پاس کھانا پانی رہنے کو اس تھانہ اور کام ہے پرانتو وہ پہلے والی مرگیاں اپنے چھوٹے چھوٹے پیمیروں میں بند ہیں اور باڑے کے اندر ہی بندی کی طرح رہتی ہیں پرانتو یہ مرگیاں ستنٹر ہیں حالانکہ یہ ان کو جنگلی جاندروں کو خطرہ ہے پرانتو یہ خوش ہیں اور جیون کا پورا آنند لے رہی ہے ہر بکتی کے پاس دو وکلپ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ باڑے میں بند مرگی کی طرح رہے اور جو کچھ ملتا ہے اسے کھائے کام کرے سو جائے پھر اکتی صبح اٹھا ہے اور ایسے ہی جیون چلتا رہے دوسرا یہ کہ ستنٹر ہو کر گھومیں اپنی اچھا سے جو چاہے وہ کر سکے ماتر جیویت رہنا ہی جیون نہیں ہے تم کبھی بھی چیزوں سے خوش نہیں رہ سکتے جیون کو ستنٹر واتاوروں میں جینا ہی خوشی جاتا ہے بہت سے امیر دیکھے ہوں گے جو کام پہ جاتے ہیں اور پھر اپنے بڑے بڑے گھروں میں آ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں چڑتے ہیں پر انتو وہ خوش نہیں دیکھتے پر انتو آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو چھوٹے مٹے کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں اور جیون کے حل پل کا آنند لیتے ہیں دوسری شرینی کے لوگ لوگوں سے ہس ہس کر باتیں کرتے ہیں گیت گاتے ہیں گیت سنتے ہیں موسم ان ساتھ چاہے تھوڑے ہی ہو پھل کھاتے ہیں ہاتھ چیز کو بڑے مجھے سکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خرید کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ دیتے ہیں پہنی شرینی کے لوگ اوروں کو بہت سفل دکھتے ہیں پر انتو ان کو راتوں کو سونے کے لیے بھی گولیاں یا شراب کے نشے کی جاروت ہوتی ہے اور ہسنے کے لیے ہاتھ سے کلپ جوئن کرنا پڑتے ہیں آپ جدہ سوچئے گا کہ آپ کونسی شرنی میں آتے ہیں سننے کے لیے بہت بہت دھنے بہت